پردوشن کے اس بھیشن سنکٹ میں سب سے زیادہ خطرہ آپ کے لنگس کو ہے ایسے میں لنگس کو لے کر جو احتیاطی اپائے ہو سکتے ہیں انہیں جان لینا بہت ضروری ہے حالانکہ ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جانچ یا علاج ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں ہی کریں لیکن پھر بھی جن باتوں کی جانکاری اس دم گھوٹو ماحول میں ہونا ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے وہ ذرا سمجھ لیے جائیں کیونکہ اس ستھی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کب اس پر نیانترن پایا جا سکے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے پردوشن بے حساب ہے لنگس کا رکھیں خیال تھوڑی بھی پریشانی لگے تو ترنت لنگس کا ٹیسٹ کرائیں یہ صلاح دی جاری ہے سب سے پہلا اپائے چیسٹ کا ایکس رے کرانا ہے کہیں چیسٹ میں پیچس تو نہیں آ رہے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے پلمونری فنکشن ٹیسٹ سے بھی لنگس کی جانچ سمبھو ہے تو ہم کو آپ کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پلمونری ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ لنگس کتنا کام کر رہا ہے اس لیے اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کی صلاح لے کر یہ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں اس سے شروعات میں ہی لنگس کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ڈاکٹرز ایکسپرٹس لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پردوشن ہو چکا ہے ہمارے آپ کے لنگس کالے پڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم دلی انسیار میں سانس لے رہے ہیں تو پہلے سے لنگس کی تکلیف ہے تو ڈیفیوزن سٹڈی کرانی چاہیے لیکن آپ کو پھر ہم کہیں گے کہ جانچ سے پہلے ڈاکٹری صلاح لینا ضروری ہے اس سے لنگس سے شریر میں جا رہے ہیں بلڈ میں آکسیجن کا پتہ چلتا ہے تو ہم کو آپ کو جاگروک ہونے کی بھی ضرورت ہے اچانک اگر وزن کم ہو رہا ہے تو لنگس کا سیٹی سکین کرانا چاہیے یہ ڈاکٹرز صلاح دیتے ہیں کل ملا کر جو استطیق ہے اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے اور بہت ضروری ہو تب ہی آپ گھر سے باہر نکلیں یہ بھی ڈاکٹرز صلاح دے رہے ہیں آپ گھر سے بہت ضروری ہو گیا ہے